اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج السلام علیکم تھوڑا سا حق جو کہ اے آر وائے ڈیجیٹل کا ڈراما ہے اور اور ہر بودھ کو تقریباً آٹھ بجے لگتا ہے لیکن اس بودھ کو نہیں لگا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان میں پی ایس ایل میچز شروع ہونے والے ہیں اس لیے ان کو بلایا گیا تھا اور ان کا پروگرام شروع ہوا تھا جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو ڈیلے کر دیا گیا ہے اور اب ناظرین کو پورا ایک افتہ پھر سے اس کا انتظار کرنا پڑے گا جو کہ بڑی بیچانی سے اس کی اپیسوڈ ایٹین کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ڈراما اب بہت زیادہ دلچسپ ہوتا جا رہا تھا جس میں حریم کی ماں کہتی ہے زامن سے کہ وہ سہر کو طلاق دے دے لیکن وہ آگے سے دھمگی دیتا ہے کہ سہر کو تو وہ طلاق نہیں دے گا ہاں وہ حریم کو طلاق ضرور دے سکتا ہے یہ سنکر رابیہ بیگم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ لڑکا تو کسی طرح بھی دبنے کا نام نہیں لیتا دوسری طرف حریم سہر کو فون کر کے کہتی ہے تمہاری شادی تو ایک حادثاتی شادی تھی البتہ ہماری شادی محبت کی شادی ہے ہماری شادی کو خراب نہ کرو بلکہ تم ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ لیکن زامن بد دماغ رابیہ کی وجہ سے کسی صورت بھی اکیلی مظلوم سہر کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا وہ اس کو ہر طریقے سے منوانا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس واپس آجائے زمانے کی ٹھوکریں نہ کھائے اب یہی دیکھنے کے لیے کہ کیا رابیہ بیگم اپنی سازش میں کامیاب ہوتی ہے یا سہر کو اس کی محبت زامن مل جائے گا اس اپیسوڈ کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں جو کہ ان کو اب اگلے ہفتے ہی ملے گی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی